اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آپ کو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی بینکنگ کی ہمارے اس چینل کے اوپر مختلف ویڈیوز ہیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اسلامی ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور انٹرس فری لون، انٹرس فری ٹرم ریپوزٹس، سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ان تمام پروڈٹس کے حوالے سے اکثر و بشتر چینل پر ویڈیو آتی رہتی ہیں لیکن لوگوں نے اکثر کمنٹس بھی کیے مجھے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ کیا ہے اور کیا اس پر بھی کہیں نہ کہیں سوٹ تو نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ایک کمپریہنسیو ویڈیو مناؤں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اور جوب جوبی لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات دوں اور آپ کو واضح کروں کہ کس طرح اسلامی بینکنگ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ سے مختلف ہے تو دوستو اگر آپ بھی اسلامی فائنانس کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس ٹرائب کی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا بینک بھی اسلامی ہوتے ہیں تو بالکل اصل میں ہمیں لفظ بینک میں علجنے کے بجائے بینک کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے بینک کا اہم ترین کام لوگوں کی بچتوں کو جمع کرنا اور ان کو آگے نفع بخش کاروبار میں لگا کر کھاتے داروں کو یا جو اکانڈ ہولڈرز ہیں ان کو نفع میں شریک کرنا ہے یہ کام روایتی بینکنگ سود کی بنیاد پر کرتے ہیں لیکن اگر یہی بچتیں حاصل کرنا اور اس کو آگے نفع بخش کاروبار میں انویسٹ کرنا اسلامی طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس کو آپ اسلامی بینک کہہ سکتے ہیں اسلامی بینکنگ کی ضرورت کیا ہے تو آج کی دنیا بینک کے معاملات یہ بغیر نہیں رہ سکتی چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو آج ہر وہ شخص جس کے پاس بچت کی کوئی رقم ہو وہ اسے بینکوں میں رکھوانے پر تقریباً مجہور ہے یہی وجہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے پر جواز کا فتوہ ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کنونشنل بینک میں بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں تو اس کے پر کوئی سود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسلامی بینک میں تو ویسے بھی نہیں ہوتا سود تو اس طرح بینالخوامی تجارت کے لیے کوئی تاجر بینکوں سے مستثنہ نہیں رہ سکتا رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے بینکوں کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے اس کو ملک کی سنت اور تجارت میں استعمال کرنا بزاتے خود ایک نیک مقصد ہے اس لیے بینکیں کی ضرورت جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے لیکن ان تمام جائز مقاصد کے لیے سود پر مبنی جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ حرام ہے مزر ہے اسلامی بینکوں میں ایسے جائز طریقے اختیار کیا جاتے ہیں جن کے ذریعے سود کی جو حرمت ہے اس سے بچتے ہوئے اپنے تمام جو جائز مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو سود کی ڈیفنیشن بھی بتا دیتا ہوں کہ ربا یا سود کیا ہے اسے ربا بھی کہتے ہیں مارک اپ بھی کہتے ہیں انٹریس بھی کہتے ہیں تو لفظ سود یا ربا جو ہے وہ عام طور پر لغت میں کسی بھی زیادتی اضافہ یا بڑھوتی کو کہتے ہیں اور شریعت کی مطابق ہر وہ کرز جو اپنے ساتھ نفع لائے تو وہ سود ہے ہر قسم کا سود چاہے وہ کاروباری نویت کا ہو یا ذاتی ہو وہ ناجائز ہے جس کی شریعت نے شدید مضمت بھی کی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود کو خدا اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے اور بقاعدہ اس پر آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سنو تمام سود کی رقم جو دور جہلیت میں واجب العدہ تھی وہ سب پوری کی پوری ختم کر دی گئیں تم صرف اپنے اصل سرمایے کے حق دار رہو گے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے اور سب سے پہلا سود جس کے فس کا اعلان کیا جاتا ہے عباس بن عبد المطلب سود ہے جو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے تو یہ سود کے بارے میں میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے اس علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلامی اور روایتی بینکاری دیکھنے میں تو ایک جیسی لگتی ہے تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنے والی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں کسی بھی دو چیزوں کا نتیجہ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے دونوں کا حکم لازمی طور پر ایک نہیں ہوتا اس کی عام فہم شریعت میں بہت سی مثالیں ہیں جیسے قصائی اگر اللہ کے نام کے ساتھ جانور کو زبا کرے یا بغیر نام کے تو اس سے بظاہر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شریعت میں ایک حلال کلائے گا اور دوسرا حرام اسی طرح یہ کہنا کہ جتنا نفع روایتی بینک کماتے ہیں اتنا ہی اسلامی بینک بھی کماتے ہیں تو یہ بات اس لئے صحیح نہیں ہے کہ ایک حلال کمائی والا اور حرام کمائی والے کے نفع میں یہ اقصانیت اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ دونوں کا کاروبار ایک جیسا ہے مثلا ایک فروٹ بیچنے والا اور شراب پینے والے کا نفع کمانے کا تناسب ایک ہو سکتا ہے لیکن اس سے فروٹ والے کے کاروبار کو کوئی حرام نہیں گئے گا تو اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ مکہ والوں نے بھی کیے تھے نبی پاک سے کہ یہ جو خدید و فرخت ہوتی ہے یہ بھی تو ربا ہے اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ سن لو اللہ تعالی نے بھی کو حلال اور ربا کو حرام کیا ہے لہٰذا نتیجے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ پورے معاملے کی حقیقت اور اس کی شرائط اور پیوت کو سمجھنا ضروری ہے نتائج کس طریقے کار سے حاصل کیے گئے ہیں یہ چیز معاملے کے حلال اور حرام کا تعیون کرتی ہے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینک کا سٹیٹ بینک سے کیا تعلق ہے تو عام طور سے ہی کہا جاتا ہے کہ ہر بینک کیونکہ سٹیٹ بینک کے ماہ تحت ہے اور سٹیٹ بینک تو سودی دارہ ہے وہ جو بینک سے ہیں وہ سود کے بغیر تو نہیں چل سکتے حالانکہ سٹیٹ بینک عام حالات میں کوئی سودی لیندے نہیں کر رہا ہوتا بعض اوقات شدی ضرورت پڑھنے پر سٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کو سود پر پیسے ضرور دیتا ہے اور اس طرح روایتی بینک جو رقم سٹیٹ بینک میں بطور ریزرف رکھواتے ہیں سٹیٹ بینک اس پر بھی سود دیتا ہے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کا کردار بگتار خاص صرف ریگولیٹر کے ہے تاکہ ملک کی جو معیشہ تھے اس کے پر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو اور اسی طرح لوگوں کی جو سیونگز ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے اسلامی بینکوں کے لیے بعض ضرورتوں کے لیے شراکت یا مزاربت کی بنیاد پر معاملات کیے جاتے ہیں جسی نگرانی کے لیے سٹیٹ بینک میں بھی باقاعدہ ایک شریعہ بورڈ موجود ہے جو سٹیٹ بینک کی وہ ساری پولیسیاں جو کہ اسلامی بینکوں سے متعلق ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے تو سٹیٹ بینک براہ راست معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتا بلکہ توسیق کرتا ہے اور پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے کسی بھی بینک کا اس کی اسلامی ڈیویجن یا ونڈو سے کیا تعلق ہوتا ہے تو ایک کنونشنل بینک میں اسلامی ونڈو کا قیام بعض اوقات ابحام پیدا کرتا ہے کیونکہ اس قسم کی ونڈوز بسا اوقات ایک ہی جگہ پر موجود ہوتی ہیں لیکن دونوں آپریشنز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں یعنی اگر کنونشنل بینک کے اندر ان کی اسلامی بینکنگ کی بھی ڈیسک موجود ہے تو وہ غیر اسلامی نہیں ہو جاتی آپ یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایم سی بی ہے تو ایم سی بی کی اسلامی بینکنگ جو ہے وہ حلال ہے اور اسی بینک کی جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ حرام ہے کیونکہ بینک کا جو حساب کتاب ہے جو وہاں کا سسٹم ہے وہ اسلامی ونڈو کا الگ ہوتا ہے سودی سسٹم جو ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور اس کے لئے بقاعدہ جو اسلامی بینکنگ ہے اس میں شریعہ بورڈ ہوتا ہے بقاعدہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں جو سارے جو پروسس ہے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ بینک کا جو آئیٹی سسٹم ہوتا ہے وہ بھی فائر وال کے ذریعے الگ کر دیا جاتا ہے اسلامی بینک جب سود پر معاملات نہیں کرتا تو پھر نفع کیسے کماتا ہے اور اسلامی اور روایتی بینک کے نظام میں بنیادی فرق کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایتی بینک عام طور پر جو انویسٹرز یا کھاتے دار ہیں ان کی رقوم کو کم سود پر حاصل کرتا ہے اور اس کو زیادہ سود پر کاروباری داروں کو دیتا ہے جبکہ اسلامی بینک جو ہے وہ مزاربہ کی بنیاد پر لوگوں سے رقم حاصل کرتے ہیں مطابق انویسٹ کرتے ہیں اور حاصل شدہ جو پروفٹ ہے اس کو اپنے کھاتے داروں کے درمیان ایک تیہ شدہ تناسب کے طور پر تخصیم کرتے ہیں اسلامی بینک کون سے اسلامی طریقے پر کام کرتا ہے تو دوستوں اسلامی بینک جو ہے مختلف طریقوں پر کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ شراکت پر مبنی سرمایہ کاری کے طریقے مشارقہ و مزاربہ خرید و فروخت و قرائداری کے ذریعے سرمایہ کاری مرابحہ، سلم، اجارہ، مساومہ، استثناء، وقالہ یہ تمام اسلامی بینکنگ کی ٹرمز ہیں اسلامی بینک روایتی بینکوں کی طرح متعین اور فکس نفع کماتے ہیں ان دونوں میں کیسے فرق کیا جائے گا تو یہ تصور کہ اسلام میں متعین نفع کا کوئی وجود نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے اسلام میں کسی بھی معاملے میں نفع تیہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور یہ بات تو ہر صورت میں ضروری ہے کہ نفع کو ہر صورت میں معاملہ وقت کے شروع میں متعین کیا جائے گا بس اس کے طریقے کار میں کچھ فرق ہے جس میں بعض طریقوں جیسے کہ شراکت اور مزاربت میں نفع کو کاروبار میں حاصل شدہ نفع میں ایک مخصوص فیصد کی صورت میں متعین کیا جاتا ہے نہ کہ مخصوص رقم کی صورت میں جبکہ بعض دوسرے طریقوں جیسے کہ مرابحہ، سلم وغیرہ میں نفع کو رقم کی صورت میں متعین کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ لازمی ہے اسی طرح مزاربہ اور مشارقہ میں نفع کو راس المال یا پرنسپل کے ساتھ جوڑ کر متعین نہیں کیا جا سکتا بلکہ حاصل شدہ نفع میں فیصد کی بنیاد پر متعین کیا جاتا ہے مثلاً ایک لاکھ روپے زید نے عمر کو شراکت پر دیئے عمر نے اس کو حاصل شدہ نفع کے دس فیصد کی بنیاد پر قبول کر لیا تو یہ جائز ہے اسلامی بینک میں اسی طرح عمل کیا جاتا ہے اسی طرح کسی بھی خرید و فرط کے معاملے میں نفع کو رقم کی صورت میں شروع سے متعین کرنا ضروری ہے جیسا کہ عام طور پر کاروباری حضرات کرتے ہیں فر ایزامپل زید نے عمر کو ایک موبائل ایک ہزار روپے کا خرید کر پچاس روپے کے متعین اور فکس جو پرافٹ ریٹ ہے اس کے پر فرط کر دیا تو یہ جائز ہے اسلامی بینکوں میں مرابحہ و مساوامہ وغیرہ بلکل اسی طرح کیا جاتا ہے اسلامی بینکوں کے کھاتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کی حیثیت کھرز کی ہوتی ہے جیسا کہ روایتی بینکوں میں ہوتی ہے جس پر کھاتے داروں کو کوئی ریٹن نہیں دیا جاتا البتہ ہر قسم کے سیونگ اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں ان کو مزاربہ یا مشارقہ کی بنیاد پر کھولا جاتا ہے جس میں بینک اور کھاتے دار نفع و نقصان میں خاص تناسب سے شریک ہوتے ہیں بینک حاصل شدہ رقم کو شریعت مطابق تجارت میں لگاتا ہے اور حاصل شدہ نفع میں سے اپنا حصہ رکھ کر باقی کھاتے داروں میں تقسیم کر دیتا ہے روایتی بینک کی طرح اسلامی بینک بھی اپنے مال مشینری یا گاڑی وغیرہ کی انشورنس یا تقافل کرواتا ہے اس لئے نقصان تو دونوں کو نہیں ہوتا تو فرق کیسے کیا جائے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات تقافل کروانے کی نہیں ہے کہ اسلامی بینک اپنے سامان کا تقافل نہیں کروا سکتا بلکہ شریعت اس بات کی مکمل اجازت دیتی ہے کہ اپنے آئندہ آنے والے خطرات کا پہلے سے ادراک کیا جائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان خطرات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اسلامی بینک کاری میں بینک اس بات کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سامان کا تقافل کرواتا ہے جبکہ روایتی دوسرے داروں میں یہ ذمہ داری کسٹمر کی ہوتی ہے اور اگر تقافل یا انشورنس کمپنی کسی وجہ سے نقصان کی تلافی نہ کر سکے تو اسلامی بینک تو اپنا سامان کا جو یہ نقصان ہے وہ خود برداشت کرتا ہے جبکہ روایتی بینکوں میں یہ نقصان بھی کسٹمر کو برداشت کرنا پڑتا ہے اسلامی بینک روایتی بینک کی طرح اگر کسٹمر وقت پر ادائیگی نہ کرے تو زائد رقم کیوں وصول کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایتی بینک جو زائد رقم کسٹمر سے وصول کرتا ہے وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے اور یہ سریحن سود ہے جبکہ اسلامی بینک اگر اس طرح کی وصولی کرتا ہے تو یہ چیریٹی کی عمد میں وصول کرتا ہے نہ کہ بینک اپنے نفع کی عمد میں اصل میں یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کا مقصد کسٹمر پر وقت پر ادائیگی کے لیے زور ڈالنا ہوتا ہے تاکہ بینک کے ساتھ ساتھ کھاتے داروں کا بھی نقصان کم سے کم ہو تو اس لئے کسٹمر کو یہ انڈیمیٹ کے جاتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر ادائیگی نہیں کی تو وہ اسلامی بینک کے طلب کرنے پر اتنی اتنی رقم جائو خیراتی مت میں دے گا جو کہ شریعت کے مطابق ہے جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا تو جیسے یہ جائز ہے اسی طرح کسٹمر کا یہ کہنا کہ اگر میں نے وقت پر ادائیگی نہ کی تو میں اتنا اتنا مال جائوہ صدقہ کروں گا تو یہ شریعت کے مطابق صدقہ کرنے کا مشروط ایک وعدہ ہے اسلامی بینکوں میں بھی کھاتے داروں کو اتنا ہی نفع کیوں دی جاتا ہے جتنا روایتی بینک اپنے کھاتے داروں کو دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی بینک کاری اس وقت روایتی بینک کاری کے متوازی نظام کے طور پر کام کر رہی ہے اور ان دونوں میں مقابلہ جائے وہ اپنے عروج پر ہے جس میں اس کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں اسی میں سے یہ ہے کہ روایتی بینکوں کے ہاتھ میں اس وقت نفع فیصد مارکٹ شیئر ہے اس لئے اسلامی بینک ان سے بہت پیچھے ہیں اور بہت سے چیزوں میں ان سے تابع بھی ہو کے چلنا پڑتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ روایتی بینک جسے حساب سے سوت کمارے ہوتے ہیں اسلامی بینکوں کو بھی اسی تناسب سے بھی اور اجارہ میں اپنا نفع متعین کرنا پڑتا ہے نہ کہ زیادہ نفع ورنہ عام طور سے لوگ اسلامی بینکنگ کو مہنگا ہونے کی وجہ سے ترک کر دیں گے اس لئے جب نفع کم و پیش ایک ہی تناسب سے کمائے جاتا ہے تو کھاتے دانوں کو بھی تقریباً اتنا ہی نفع دے جاتا ہے جتنا روایتی بینک دے رہے ہوتے ہیں اسلامی جارہ اور کنونشنل لیز میں کیا فرق ہے تو اسلامی جارہ میں کیونکہ اساسہ بینک کی ملکت ہوتا ہے اس لئے اس کی ملکت سے متعلق ساری ذمہ داریاں بینک کے ذمہ ہوتی ہیں جسے بینک برداشت کرتا ہے لیکن استعمال سے متعلق ذمہ داریاں مستاجر کے ذمہ ہوتی ہیں جیسے گاڑی کی سرویس آئل چینج وغیرہ کا خرچہ تو مستاجر کوئی اٹھانا پڑتا ہے لیکن کسی بڑی خرابی کی مرمد وغیرہ بینک جو موجر کہلاتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا اور اس کے پر خلاف روایتی جو لیز ہے اس میں ساری ذمہ داری مستاجر کے ذمہ ہوتی ہے اسی طرح روایتی لیز میں گاڑی وغیرہ کا قرائے کی جو وصولی ہے وہ گاڑی مستاجر کے حوالے کیے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے جبکہ اسلامی طرح کے گاڑے کی مطابق قرائے وصول کرنے کا حق چیز حوالہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اسی طرح روایتی لیز میں ایک ہی مائدے میں کئی ایگریمنٹس یا اجارہ بھی کر لیا جاتے ہیں جیسا کہ لیز کے مائدے میں ہی یہ عقد کر لیا جاتا ہے کہ لیز کے خطام پر بھی خود ہی بغیر کسی عقد کے منقل ہو جائے گی جو کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے جبکہ اسلامی جارے میں یہ سارا جو معاملہ ہے وہ الہدہ الہدہ ایگریمنٹ کے تحت اپنے اپنے وقت میں انجام پاتا ہے اسلامی بینک روایتی بینکوں کے باہمی شرح سوپ یا کائی بور کو اپنے نفع کے تائین کے لیے میار کیوں بناتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن سوال ہے اچھا یہ کائی بور کیا ہے اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی میں لنک نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لی جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی بینکوں کے پاس ایسا اپنا کوئی میار ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفع کے تائین کے لیے استعمال اسے کریں لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بتایا اسلامی بینکنگ اس کو مختلف چیلنجز ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی مارکٹ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس وقت اپنا بینچ مارک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اسلامی بینکوں کا جو روایتی جو کائی بور سسٹم ہے اس کو جب اسلامی بینک استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کے بی اور جارہ کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا بشرت ہے کہ اسلامی بینک بی اور جارہ کی دیگر شرائط کو پورا کریں اسی لئے صرف کائی بور بمیار بنانے سے کسی معاملے کو حرام نہیں کہا جا سکتا اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں مثلا زید کی ایک دکان ہے جس پر وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے جو کہ ایک حرام کاروبار ہے زید اپنے کاروبار میں شراب کو دس فیصد نفع پر آگے فروخت کرتا ہے زید کے برابر میں خالد کی ایک دکان ہے جس میں وہ پھلوں کا جوز بیشتا ہے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کو میار بنا لیتا ہے اس معاملے میں ظاہر بات ہے کہ خالد کا اپنے نفع کو زید کے نفع کے ساتھ جوڑنا اور میار بنانا بہتر نہیں لیکن اس طرح کرنے سے کوئی یہ ہرگز نہیں کہا سکتا کہ خالد کا کاروبار حرام ہے اور اس کی آمدنی ناجائز ہے تو بلکل اسی طرح اسلامی بینکوں کا بعض مجبوریوں کی وجہ سے کائی بور کو میار بنانا اگرچہ کہ بہتر نہیں لیکن اس سے ان کے معاملات کو حرام نہیں کہا جائے گا تو دوستوں بیسے بھی آپ اگر اس بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی چیز پتا ہے کہ ایک بینکنگ سسٹم ہے لوگوں نے کاروبار کرنا ہے لوگوں نے ادھار اور قرص کے اوپر بھی اپنے معاملات کو چلانا ہے پوری دنیا جو ہے وہ بینکنگ سسٹم پر چل رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا فائننشل نظام یا بینکنگ سسٹم نہیں دیا ہوگا کیونکہ کیونکہ دین اسلام جائے وہ تو ایک کمپلیٹ دین ہے جس میں تمام معاملات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسلامی سسٹم کا نظام جائے وہ مسلمانوں کو دیا ہے جو سود سے پاک ہے اگر آپ نے معاملات کو اسلامی بینکنگ کے طرز پر چلائیں گے چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا ایک عام آدمی کی سطح پر ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتی دے گا جبکہ جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ویسٹرن سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت جو ہے صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے اور جو پیسے کی سرکولیشن ہے وہ بھی چند مخصوص ہاتھوں میں یہ رہ جاتی ہے اور غریب کو اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جبکہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ سب کو برابر کی سطح پر دیکھتی ہے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کماؤ اور باٹو جبکہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ صرف پیسے کو جمع کرنے کے لئے ہے تو دوستو ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو آپ لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگر کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے تھینکس ور وچنگ میرا روڈیو ٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ